پرودانہ دلی معلومت حاصل کرنے کے لئے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور سیر لاجمی کریں مشکل آئے تو مجھے پکار میں تیری مدد کروں گا اسی لئے ہم کہتے ہیں یا غوث ہمارے بچے بچے یا غوث المدد بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر بعد میں پہنچتے ہیں پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے چوٹ بھی نہیں لگتی ہاں الحمدللہ یا کم لگتی ہے بچتے ہیں محفوظ رہتے ہیں بات کہنے چلا تھا کہ جو جتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوگا وہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں اس کا مرتبہ جیسا ہوگا اور غوث پاک کیسے ولی ہے فرمایا میرا قدم باتیں اختتام کو جا رہی ہے سبحان اللہ میرا قدم حضور غوث پاک کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کس کس کی گردن پر ہے بہت لمبی ہوگی لیکن جلاؤ الخاطر جلاؤ الخاطر فی منعقب عبدالقادر اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے غوث پاک کا قدم غوث پاک کا قدم کس کس کے کندے پر ہے غوث پاک کے آگے کس کس نے اپنا سر جھکایا ہے آئیے میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کروں تو آپ کو غوث پاک کا مرتبہ پتا چلے ایک نام عشق و محبت کی تاریخ میں امام عشق و محبت کا خیروت تابعین کا سیدت تابعین کا یعنی سیدنا اویس قرنی کا حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں یہ اویس قرنی کون ہے توجہ فرمائے یہ حضرت اویس قرنی کون ہے حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اے عمر میرا یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دینا وہ یمن میں رہتا ہے وہ قرن میں رہتا ہے اور اس کو لے جا کر کے یہ جبہ دینا اور جب وہ جبہ دینا اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ جبہ پہننے سے پہلے میری امت کے لئے دعا کرے اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا اب آپ حضرت اویس کرنی کا مرتبہ تھوڑا معلوم کیجئے کہ جس کے پاس دعا کروانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں علی مرتضہ جیسے صحابی کو فاروق عظم جیسے صحابی کو بھیج رہے ہیں یہ علی پاک سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے فاروق عظم سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے رسول پاک سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام کیوں بھیج رہے ہیں اس لئے کہ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ کبھی کوئی شخص تو تقریر کرے گا کی طرف یا ولی کے آستانے کی طرف سفر کرنا ناجائز و حرام ہے تو حضور نے کہا عمر اور علی جاؤ مدینے سے لے کے یمن تک کے ولی کی چوکٹ تک سفر کرو تاکہ ولی کی چوکٹ تک سفر کرنا علی و عمر کی سنت ہو جائے اور پھر علی مرتضہ اور مولا کائناب سیب اپنی مرضی سے سفر نہیں کرنے بلکہ حضور کے حکم سے سفر کرنے بتا چلا سفر کر کے ولی تک پہنچنا یہ مصطفیٰ جانے رحمت کا حکم ہے اور دعا کے لئے پہنچ رہے ہیں حضرت مولا کائنات اب مجھے تو یہاں پر ایک روشنی اور مل رہی ہے ایک روشنی اور مل رہی ہے حضور اپنی نالین بھی بھیس سکتے تھے سہار حضور اپنی سمجھ میں آئی بات نالین بھی بھیس سکتے تھے موہ مبارک بھی بھیس سکتے تھے کوئی پھول بھی بھیس سکتے تھے جببہ کیوں بھیجا اس لئے کہ جببہ کپڑ آئے اور وہ جیتے جی پہنتے تو اشارہ مل گیا کیا ملا اشارہ کہ ولی زمین کے اوپر ہو تو اس کو پہننے کے لئے کپڑے لے جایا کرو اور زمین کے اندر ہو زمین کے اندر ہو تو اوپر چڑھانے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کپڑا ہی تو بھیجا سبحان اللہ حضور نے کپڑا بھیجا جببہ بھیجا اپنا اپنا بھیجا یہ اشارہ یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے یہ اشارہ ملا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا جببہ لے کر کے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا فاروق عظم حضرت عویس قرنی کے پاس پہنچے اپنے مرشد گوث پاک کی شان دل لگا کے سنو ان کے دامن میں بند جاؤ ان سے دشتہ مضبوط کر لو اپنی اولاد کو ان سے منصوب کر دو اللہ اوپر کیا شان ہے میرے مرشد کی حضرت عویس قرنی کے پاس مولا کائنات سیدنا فاروق عظم دونوں پہنچے اور کہا عویس اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ جببہ تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تُو پہن کر کے امت کے لئے دعا کر تو سیدنا عویس قرنی نے کہا اے امیر المومنین فاروق عظم حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا حضور کی زبان پہ میرا نام آیا کہا ہاں تیرا نام آیا حضور کی زبان پہ تو حضرت عویس قرنی جھوم گئے میرے یار نے میرا نام لیا میرے محبوب نے میرا نام دی پھر کہا جب میرا نام آیا تھا زبان پہ تو کیفیت کیا تھی کیسی کیفیتی بتاؤ نہ تو فاروق عظم نے کہا اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آیا ملنے آتا عرض کی حضرت آپ نے تو ملے ہیں نا یہ بتائیں کہ حضور کی بویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی آپ نے تو دیکھا نا حضور کو مجھے بتائیں فاروق عظم رونے لگے آنکھ میں آسو آگئے فرمایا یہی تو بات ہے میں تو نظر کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے خوشی میں دیکھا گم میں دیکھا جنگ میں دیکھا امد میں دیکھا گھر میں دیکھا مسجد میں دیکھا ممبر پہ دیکھا محراب میں دیکھا نماز میں دیکھا گہرے نماز میں دیکھا منا کے میدان میں دیکھا رفات کے میدان میں دیکھا وادی مجدرفہ میں دیکھا مشرح حرام پہ دیکھا ہر جگہ دیکھا لیکن جب دیکھتا تھا جب دیکھتا تھا شوق سے دیکھتا تھا فاروق عظم کے فرمان کا مفہم اپنے ذوق کے مطابق از کرو جب دیکھتا تھا ذوق کے مطابق شوق کے مطابق نگاہیں اٹھتی تھی باری تعالیٰ کی تجلیات کے ایسے پہرے لگے ہوتے تھے کہ عدب کی وجہ سے جھک جاتی تھی اوہیس بیانٹ تجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے محبوب کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی کہا حضور مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا اس لیے کہ اللہ اللہ اس محبوب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی تھی ان کی ظلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے سبحان اللہ قریب سے دیکھنے پہ ملی ہوئی نظر آتی تھی فاروق اعظم نے کہا مولائے کہنا تھے کہا یہ جببہ لو اور امت کے لئے دعا کرو حضرت اوے سے قرنی نے جببہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سرسجدے میں رکھا اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے سد کے بخش دے اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے سد کے بخش دے حضور کافی ہے امت کی بخشش کے لئے لیکن حضور نے ولیوں کی عظمت بتانے کے لئے ولیوں تک بھیجا ولیوں تک بھیجا حضرت اوے سے قرنی جب پہ رکھ کر سرسجدے میں رکھے دعا کریں اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے اللہ نے فرمایا اوے اس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پر بخش دیا اوے اس میں نے تیری وجہ سے تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا حضرت اوے اس نے اس کی مولا آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبدالقادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا آدھی کو عبدالقادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا اوے اسے قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مشد ہم قادریوں کی پیر گوسل آدم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگے اللہ یہ عبدالقادر کون ہے میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے میں ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے مولا اس وقت اللہ فرماتا ہے مقعد صدقین اندہ ملیک مقتدر کے جلوہ کے اندر وہ موجود ہیں اللہ وقت پر وفدنا فتد اللہ فکانا قابق حسین او عدنا کے جلوہ میں گم ہیں اس وقت وہ اس منزل پر ہیں یعنی جلوہ کے اندر گم ہیں وہ اللہ وقت پر تو اللہ نے فرمایا اویش وہ جو میرا عبدالقادر ہے وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے وہ میرا بھی محبوب ہے میرے محبوب کا بھی محبوب ہے اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لئے حجت ہے دلیل ہے میرے بندوں کے لئے دلیل ہے اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ انشاءت فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضرت ویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پر تو حضرت ویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے وہ جب کہے گا کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے جھکائیں گے اس کے قدم کی آگے ویس قرنی سبحان اللہ اوے سے کرنی ابھی سے اپنی کردن جھکا رہا ہے تو جس کے قدم کے آگے اوے سے کرنی جیسا نے اپنی کردن جھکائی ہے اسی کو گوث العظم دستگیر کہتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ تیرا اس لیے گوث پاک سے جڑو گوث پاک سے رشتہ مضبوط کرو ان کے سلسلے میں مرید بنو ان سے رشتے کو مستوار کرو گوث پاک کی قادریت کی خیرات ملے گی اور اپنے گھروں میں گوث پاک کے نام سے فاتحہ دلایا کرو گیارمی کیا کرو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی اللہ مجھے آپ سب